مرچ کی کھیتی آج کی اس ویڈیو پر ہم آپ کو بتائیں گے جو کسان بھائی مرچ کی کھیتی کر رہے ہیں سب سے زیادہ جو سمسیہ دیکھنے کے لیے مل رہی ہے وہ مل رہی ہے وائرس کی یعنی پتے اوپر سائٹ نیچے سائٹ مل رہے ہیں تو یا کن کارنوں سے یا سمسیہ دیکھنے کے لیے مل رہی ہے اور اس ٹائم سب سے زیادہ وائرس سے ہماری فضل گرست ہے اور یہ کئی علاقوں پر یہ سمسیہ دیکھنے کے لیے مل رہی ہے یعنی ٹھیک طریقے سے اوپج اتھپادن نہیں آ پا رہا ہے پہلی بات دوسری بات جو مرچ کی فضل ہے سملا مرچ کی فضل ہے پتے نیچے سائٹ اور اوپر سائٹ مل رہے ہیں کسان بھائیو یادی مرچ کی فضل پر یا پھر سملا مرچ کی فضل پر پتے اوپر سائٹ مل رہے ہیں تو سمجھ لیجئے بائرس ہے اور یادی پتے نیچے سائٹ مل رہے ہیں تو سمجھ لیجئے تھرپس ہے رس چوسنے والے کیٹو کا پرکوپ ہے مائٹس کا پرکوپ ہے تو یاد رکھنا ہے پتے اوپر سائٹ مل رہے ہیں تو سمجھ لیجئے بائرس کا پرکوپ ہے پتوں پر پلانٹس پر بانج پر نجر آ رہا ہے تو اس کے لیے ہم آپ کو مرچ کی اُننت کھیتی کی جانکاری بھی شیئر کرنے والے ہیں ساتھ ہی بائرس پھیلانے کی پرمک کونسے کارن ہیں اور اسے ہم کیسے روک تھام سمائے رہتے کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو آپ لائک کر دیجئے آپ دیکھ رہے ہیں ایگریکلچر یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا دوست سپکمار یادی آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب جرور کر لینا کیونکہ اس چینل پر آپ کو ایک شامان طریقے سے اپنی ہی بھانسہ میں سرال سمپل لینگویج میں ہم آپ کو کھیتی کرنے کی نئی نئی تقنیقوں کے بارے میں بتاتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں کسان بھائیوں مرچ کی فصل پر بارس پھیلانے کا پرمک کام جو کرتی ہیں ایپیڈ جیسیڈ تھرپس بائٹ پلائی مارٹس اور پھل مکھی یا پرمک روپ سے اسپیشل جو سفید مکھی ہوتی ہے اور ایپیڈ جیسیڈ تھرپس یا پرمک روپ سے مکھ روپ سے بارس کو رانزمیشن کرنے میں کافی زیادہ یوگدان رہتا ہے کسان بھائیوں یدی ہم اپنی مرچ کی فصل پر اسپیشل پرارمک چرنوں سے ہی رس چوسنے والے کیٹوں کو یعنی ایپیڈ جیسیڈ تھرپس کو اور وائٹ پلائی کو اپنی فصل پر آنے نہیں دینا ہے یدی آپ کی مرچ کی فصل پر بارس آ بھی گیا ہے تو آپ بدل بدل کر کیٹ ناسک دوائیوں کو یعنی رس چوسنے والے کیٹوں کو روک تھام کر کے رکھئے سمجھ لیجئے کسان بھائیوں آپ بارس کو نیانترن کر سکتے ہیں یقین مانیے کسان بھائیوں یدی آپ رس چوسنے والے کیٹوں کو روک تھام کر کے رکھتے ہیں تو آپ آسانی سے بارس کو بھی کنٹرول کر کے رکھ سکتے ہیں سپیشل کوئی بارس کی دبائی نہیں بنی ہے لیکن بیسٹ پروڈکٹ ہم آپ کو بتاتے ہیں جو رس چوسنے والے یعنی سکنگ پیسٹ کو نیانترن کرنے میں کافی یہ اگدان نبھا سکتے ہیں مرچ کی فصل پر بیسٹ ریجلٹ دینے والی کیٹ نہ سکتے ہیں جو مکھ روپ سے سکنگ پیسٹ یعنی رس چوسنے والے کیٹوں کی روک تھام کرنے کے لیے کافی یوگدان دیتی ہیں جیسے پرمکھ روپ سے ویسٹ پروڈکٹ جیسے دبان کا بائیو آر تین سو تین گھرڑا کمپنی کا پولیس ڈاؤ ایگرو سائنس کی ڈیلیگیٹ بائیر کمپنی کی مووینٹو اینرزی اور ساتھ ہی ایما میکٹین بینجوائٹ ان کے کافی اچھے ریجلٹ ہیں آپ ایک بار میں ایک پروڈکٹ کا استعمال کر سکتے ہیں ان کے بیسٹ ریجلٹ ہیں سکنگ پیسٹ کی روپ تھام کرنے کے لیے بائیرس پھیلانے کا پرمکھ کارن ہیں سفید مکھی اور بھی ان رس چوسنے والے کیٹھی پوری فصل پر بائیرس کو ٹرانس میسن کرنے میں کافی زیادہ یوگدان دیتے ہیں اور یہ کافی بڑی ماترہ پر پھیلاتے ہیں مرچ کی فصل پر جیسی بارس کا پرکوب آتا ہے کسی ایک پودھے پر تو اس پودھے کو آپ نکال کر کھیت کے باہر کر دیجئے مرچ کی کھیتی کننے میں اور مرچ کی سفل کھیتی کننے میں کافی زیادہ انتر ہے کسان بھائیو دو سے تین تین دنوں کی انترال پر آپ ڈرپ کے مادھیم سے خات دیجئے اسپری کا انترال ساتھ سے آر دن رکھئے اور مرچ میں دوائیوں کا اسپری ہمیشہ آپ کو پریونٹیو بھی رکھنا ہے این پی کے گھلنسیل خات کا ڈرپ میں ہی چلا یہ جیدہ بہتر ہے اور پھل کی اب اسٹھا میں آپ 0,524 0,050 این پی کے 12,1,60 این پی کے 74,0 این پی کے 13,4,13 گھلنسیل خات جیسی آپ خاتوں کو ڈرپ کے مادھیم سے چلا سکتے ہیں ساتھی ہیومک ایسیڈ وائٹ پوٹاس میگنیسیم سلپیٹ ایمونیم سلپیٹ کیلسیم نائٹریڈ بورون ٹرائکوڈرما جب بیکٹیریہ آدھی خاتوں کو آپ جب آپ کی فصل فروٹنگ اسٹیج پر ہو ان خاتوں کا پریوگ آپ بدل بدل کر کریں گے تو آپ کی جو مرچ کی فصل ہے بہتر اپج اتفادن پروڈکسن دیکھنے کے لیے ملے گا کسان بھائیوں ایک بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ بائرس کی کوئی بھی وائٹ فلائی ہے سفید مکھی ہے ہم بار بار ریپیٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہی کیٹ جو رسچوسنے والے کیٹ ہوتے ہیں یہی بائرس کو پھیلانے کا سب سے بڑا کام کرتے ہیں تو آئی ہوپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو جرور ہیلپ ہوگی مرچ کی کھیتی کرتے سمائے یادی آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو کسان ہت پر لائک جرور کریں اور آپ ہمیں انسٹاگرام پر پھولو بھی کر سکتے ہیں دھنیوات